دوستو زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے جب ہم فیصلہ لینے میں کافی آ پریشانی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایسا تب زیادہ ہوتا ہے جب ہمیں آ سچ اور جھوٹ کے بیچ میں فیصلہ کرنا ہوں دوستو یہ فیصلہ اور مشکل تب ہو جاتا ہے جب فیصلہ ہماری خلاف کہیں نہ کہیں آنے کا ہمیں ڈر لگا ہو پر دوستو اگر ہم سچ کا ساتھ دیتے ہیں اور حق بات کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ فیصلہ نہ صرف ہمارے لیے بیٹر ہوتا ہے ہمارے خود کے لیے بہتر ہوتا ہے بلکہ اس ساری کمیونٹی اس ساری سوسائٹی کے لیے بہتر ہوتا ہے اگر ہم آسوچتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے پریوار کو بچانے کے لیے یا اپنے سگے سمبندیوں کو بچانے کے لیے سچ بات نہ کہیں اور جھوٹی بات کا سارہ لیں تو یہ فیصلہ temporary یا پھر اس وقت تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے بیٹر ہو بہتر ہو ہمیں لگے کی یہ فیصلہ ہمارے لیے صحیح ہے اور اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے پر long term اس کے ایفیکٹس اگر ہم دیکھیں تو یہ فیصلہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے لیے تو آگاہ تک ثابت ہوتا ہی ہے سب سے زیادہ پنچ ہمیں ہی کرتا ہے ہماری روح ہماری آتما اس بات کو کبھی ایک سیکٹ نہیں کرتی ہے کہ ہم نے جو فیصلہ لیا ہے ہم جانتے ہوئے فیکٹس کو جانتے ہوئے تتھیوں کو جانتے ہوئے اگر ہم صحیح ڈیسیجن نہیں لیتے ہیں یا پھر ہم صحیح فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو بعد میں جو ہماری کہتے ہیں کہ ہماری جو سول ہے آتما ہے ہماری روح ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے خلاف بہا بولتی ہے ہمیں اندر سے ایک طرح سے جھگجورتی ہے اس لئے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھی نیند لینی ہے اور چین سے رہنا ہے سکول سے رہنا ہے تو آپ اس وقت تھوڑا سا کٹھور ہو کر تھوڑا سا سیل فیس ہو کر تھوڑا سا نیس وارک ہو کر فیصلہ حق بات کے ساتھ رہیں اس بات کا فیصلہ کر دیں جو صحیح ہے تو تھوڑے ٹائم کے لیے آپ کو دکھ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ فیصلہ آپ کے خلاف چلا جائے پر کہیں نہ کہیں بعد میں دوستو اس سے آپ کو کافی زیادہ سکون مل سکتا ہے اور آپ کو اچھی نیند آئے گی اور اس کے لانٹاپ ایفیکٹس جو ہوں گے وہ کہیں نہ ہی آپ کے پکش میں ہوں گے کچھ ٹائم کے لیے آپ کو پریشانے کو سامنے کرنا پڑ سکتا ہے وہ سکتا ہے فینینسیل آپ کو دکھتوں کا سامنے کرنا پڑے ساماجی کروپ سے آپ کو کچھ چیزیں سہنی پڑے یا پھر آپ کے خلاف لوگ چلے جائیں پر آخر میں آپ یہ مان لیں کہ جیت آپ کی ہی ہوگی اگر آپ نے سچ کا ساتھ دیا ہے حق کا ساتھ دیا ہے کیونکہ دوستو جو سکتے ہیں یہ تھوڑے ٹائم کے لیے ٹل تو سکتا ہے تھوڑے ٹائم کے لیے یہ کمجور تو پڑ سکتا ہے پر یہ ہار نہیں سکتا انت میں جو جیت ہوتی ہے وہ سچ کی ہوتی ہے اس لیے ہمیشہ کوسس کریں حق بات کا ساتھ دیں سچ بات کا ساتھ دیں خاص طور سے اگر آپ ایسے عہدوں پر بیٹھے ہیں ایسی پوزیشنز پر بیٹھے ہیں ایسے ڈیجیمیشنز پر بیٹھے ہیں جہاں پر آپ کے فیصلے سے آپ کے ایمپلوئیز کا آپ کے کرمچاریوں کا آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کا آگے کا راستہ تیہ ہونے والا ہو ایسے ہم آپ اپنے سوارت کو ایک سائیڈ میں رکھیں اور حق بات کا ساتھ دیں سچ بات کا ساتھ دیں اس سے تمام لوگوں کا بینیفٹ ہے سبی لوگوں کا اس میں فائدہ ہے یہ چیزیں دوستو میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں اس چینل کے مادے ہم سے اس پلیٹفم کے مادے ہم سے کیونکہ سماج میں آئی دنوں ایسی ہی چیزیں ہوتی رہتی ہیں ہم ان طرح کی چیزوں کو فیس کرتے ہیں ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا کرتا ہے جب ہم کئی بار خود اس قصدی میں ہوتے ہیں کئی بار ہمارے سگے سمبندی اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کئی بار دوسرے ہماری آرگو اس پوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم ان سے عبرت لیسن ان سے سیکھ لیں اور انہیں بھی ابرسر کریں انہیں بھی موٹیویٹ کریں انہیں بھی پوش کریں کہ وہ سچ کا ساتھ دیں کیونکہ ایک بہتر سماج کی جو نیرمان ہیں وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب وہاں پر حق بات کو سنا جائے سچ بات کو ترجیح کی جائے یہ کچھ شامدوں میں آپ کے لئے لٹھ رہا ہوں کیونکہ بھی ایک جمعہ دار نارک ہونے کے ناتے ہر انسان کا یہ فرج بنتا ہے کہ ایک بہتر سماج کی رشنہ کی جائے اور اس کے لئے ایک بہتر تھوڑس اگر ہوں گے بہتر بیچار اگر ہوں گے بہتر آپ کے یا بیو سکر ہوں گے تب ہی ایک بہتر سماج بن سکتا ہے اور ایسے میں آپ کی انڈیویجیل جو رسپنسیمیلٹی ہے آپ کی جو انٹیٹی ہے آپ کی آئیڈنٹیٹی ہے یہ کافی اوپر ٹینٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو ہر وقت خود بھی اس حالات سے رہتے ہوئے سچ کا ساتھ دینا ہے اور اگر آپ اس سے کہیں نہ کہیں لنک بھی نہیں ہے آپ سائیڈ میں ہیں تب بھی آپ کو یہی سمرتن کرنا ہے یہ سج کی جیت ہو حق کی جیت ہو